بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیرش سے ہوں گے الحمدللہ آپ کے دوں سے ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں ہمارے دیکھنے والے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ہن سے مسکراتے رہے ہیں اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی بلوک کو سٹارٹ کرتے ہیں دراصل یہ جو بھینس ہیں یہ امیگی بھینس آج اس نے ڈلیوری ہوگی اس کی اور یہ فرس ٹائم اس کا دودھ نکالنے لگے ہیں تو اس لئے نکالنے دیری آگے پچھے ہو رہی ہے تو ساتھ میں اس کا بچہ بھی شور رکھا ہے یہ کھڑی ہو جائے دودھ دینے کے لیے مگر پہلی بار ہے تو پھر آگے پچھے کر رہی ہے یہ تو ایسی آگے پچھے کرتے ہوئے اس کا دودھ نکالنا پڑے گا یہ سائیڈ ہوگی اور دودھ ابھی تھوڑا ہی ہے اس میں دراصل پہلے پہلے سوئے ہیں تو ابھی نڑے اور دودھ ہو کر ہوگا دھیرے دھیرے اور یہاں ہارون کہہ رہا تھا میں نے دودھ پینا ہے تو یہ ہارون کو ویسے پینے لگیا تو میں یہاں گئی تھی توڑی نکالنے کے لیے تو یہ دیکھیں ہمارے جہاں ہم نے توڑی سیو کری ہوئی ہے یہاں پر لگی ہے سینک اور دیکھیں کتنی مٹی ہے اور اگر ہم نے یہاں پر نا دوائی نہ ڈالی تو یہ ہمارے کوپ کو بھی کھاڑے گی اور جو ہماری توڑی ہے نا اندر پھر اندر چل جائے گی تو وہ بھی خراب ہو جائے گی تو اس لیے میں یہاں پر دوائی لے کر آئی تھی اور یہ دوائی شڑکنے لگی ہوں دراصل میں نے اپنے مو ڈھکا ہوا ہے کیونکہ دوائی تیج ہے یہ اور اس کو مو ڈھک کر ہی کرنا پڑنا تھا کافی فیل گی یہ یہ تو اس کو ساری سارے ساری طرح شڑکاوسہ کر دیں گے تاکہ یہ آگے نہ فیلے اور ہماری توڑی بھی بچ جائے اس کو سب شڑکا دیں اس کا اور یہ دیکھیں یہ میں پہلے آئی تھی ٹوڑی نکالنے کے یہاں ہوا سا نکڑا ہوا کافی تو میں پہلے ڈر گئی میں نے سچا سائد سامپ وغیرہ نہ کرا ہوگا اور اب میں دوبارہ ہی ہوں دراصل میں نے گھر جا کر بات کی تو کہ نہیں چوہے وغیرہ نہ نکالا ہوگا تو میں ہمت کر کے دوبارہ آ کر یہاں پر ٹوڑی نکالنے کے لئے اندر چل گئی اور یہ دیکھیں ٹوڑی بھی نیچے گر گئی یہ ساری اور یہ دراصل ہم نے بھوڑی ہیں وغیرہ بھر دینی ہیں اور تو جو مجھ سے لے جاؤں گی وہ لے جانی ہیں باقی چلو دھیرے دھیرے لے جائیں گے بار بار بھر بھرنے سے نا اچھا ہے ایک باری بھرنے دراصل اس کی کانڈ وغیرہ بھی پھر ایسے کپڑوں میں چپنے لگ جاتی ہے تو میں نے یہ بھر لی ہیں تو اب یہ والی دو بھولیوں لے کر ہم نے جب جانا ہے گھر یہ دراصل تھوڑی سی دوائی بچ گی تھی میں نے اپنے گھر کے اس پاس شڑکا دوں گی جس سے جیسے ساپ وغیرہ کبھی خطرہ کم رہتا ہے اور بادل سے بنے ہوئے تھے تو بارش بہت ہوئی ہمارے یہاں پر بہت زیادہ بارش ہوگی اور بارش ابھی تھوڑی سی ہٹی ہوئی ہے تو ہم نے شت پر سے یہ بیو بنایا ہے یہ دیکھیں کتنی ہریالی ہریالی چاروں طرف یہ دیکھیں ابھی بھی بارش لگی ہوئی ہے تو وہ سامنے فیکٹری ہیں دوائی بغیرہ کی اور یہ ہمارے ادھر کھیت ہے یہاں پر ہمارے یہاں پر ایک سائیڈ سبھی کے گھر ہیں اور ایک سائیڈ سبھی کے کھیت ہیں تو چھت پر سے یہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا میں نے کہا میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں دیکھیں ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے کہ اگر پانی نکڑ جاتا ہے مگر پنجاب میں جیسے گھروں میں پانی گز گیا تو بہت پریشانی آتی ہے اس میں تو اللہ پاک کی بہت رحمہ گرم ہے کہ جیسے پانی کا نکال ہے ہماری ہاں مرنہ جیسے آج کل دیکھو تو لوگوں کے بچاروں کے گھروں میں پانی گز گیا ہے بہت مشکل وقت نکل رہا ہوگا اللہ رحم کرے یہ دیکھیں گے چھت سے پانی نکال رہے ہیں بارش تھوڑی ہٹی ہوئی ہے تو سبھی گھروں سے بہار نکلے ہیں مرنہ بارشتی تو سبھی گھروں میں تھے یہ دیکھیں سبھی بہار گھوم رہے ہیں ساڈے بھی بہت آندہ ادھر انہا پانی آندہ نو تھے تو وہ دیکھیں سامنے سے پانی پانی کتنا ہوئی ہے ہم جانے لگے تھے کھیتوں میں تو میں نے کہا پھر میں آپ کے ساتھ کی یہ شیئر کر دوں تو یہ دیکھیں یہاں مکیاں ہیں یہ تو سیو ہے مگر وہ جو نیچے کو کھیت ہے یہ ہمارے بہلے جو ساتھ میں لگتے تھے پانی بہلے اب نکل جاتا تھا بہار سے بہار مگر اب جو کھیتوں میں سارا پانی پھر گیا ہے ویسے لوگوں کے اتنا نقصان ہو رہا ہے تو اس بارے سے بارشیں بھی زیادہ ہیں تو پانی کا بہاب بھی بہت زیادہ تھا تو یہ دیکھیں یہاں سے جو نیچے 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 کھیت تھے وہ سارے بہ گئے ہیں ان میں دھان لگائے ہوئے تھے اور بیچ میں مکی بھی تھی تو یہاں سے تو یہ سارے خراب ہو گیا تو پھر یہ اب ٹھیک بھی نہیں ہونے تھے اب یہ برساتوں کے بعد ٹھیک ہونے ہیں دراصل جے بیسی بغیرہ منگوائی بھی تھی مگر وہ جیسے بارش ہیں تو فس جاتی تھی بیچ میں تو یہ اب برساتوں کے بعد ٹھیک کریں گے یہ دیکھیں یہ سارا پانی کھیتوں میں سے نکل کر جا رہا ہے مرنہ کھیتوں کی پرلی سیٹ سے چوہ بنا ہوا تھا وہاں سے نکل کر جاتا تھا مگر اس سال کافی سالوں بعد یہ کام ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا پانی یہ سارا کھیتوں میں سے پانی نے اپنی جگہ بنا لی گئے ہمارے تو چلو کھیتے غراب ہوئے ہیں مگر یہ ان کے بیچاروں کے گھر میں ہیں وہ تو زیادہ پریشانی کا بیچاروں کا کھانے کے لیے بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے بیچاروں کے لیے کیسے مشکلاتوں سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہیں یہ تو بیچاریں وہی بہتر جان سکتے ہیں تو ہمارے یہاں تو بس اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی دکتواری بات نہیں ہے بس یہی ہے جو کھیتوں میں سے جو نصیب میں وہ تو ملی جاتا ہے مگر اس بار یہ فصلے نہیں تھی تو دیکھیں سارے پانی پانی پھرکیا اللہ باپ کا فیل بھی شکر ہے کھانے کے لیے دانیں ہیں سبھی سہولیت ہیں ہمارے پاس تو ایسے اتار چڑھا آپ تو آتے رہتے ہیں زندگی میں آج نے بہت زیادہ بارش ہو گی تھی اس سال تو ایسے گرمیوں میں بارش لگی برساتوں میں بہت زیادہ بارش ہے تو وہاں سے آنے کے بعد میں لگی تھی پکوڑے بنانے کے لیے اندر اصلا ایسی موسم میں کچھ نے کچھ کھانے کو دل کرتا تھا پہلے سوچ رہی تھی بھی پکوڑے بغیرہ بنا لوں تو پھر میں نے سوچا نہیں پکوڑے ہی بنا لیتی تو یہ لگی تھی ہم پکوڑے بنانے آج میں آلو پیاج کے پکوڑے بنا رہی ہوں آلو پیاج تو یہ ککڑی کو ہمارے یہاں پر ککڑی کہتے ہیں ویسے اسے شلی بھی کہتے ہیں موٹا بھی کہتے ہیں تو میرے مائکے کی طرف اسے شلی بھی کہتے ہیں تو یہاں پر کہتے ہیں ککڑی تو یہ امی نے ککڑی بھون کر بھیج دی تھی دراصل وہاں پر چلے پر آگ جلی ہوئی تھی جو ہمارے پرانے گھر تھے تو یہ چلے میں بھون کر بھیجی ہوئی امی نے تو یہ بھی مزاست کھا رہی تھی اور یہ میں نے پکوڑے بنا لی ہے یہ چائے پکوڑے بنا کر بنا اب کھالے نہیں تو دو میں یاد رکھنا اللہ حافظ